کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنوا دیا بہت بڑا ثواب کا کام ہے امام بارہ بنوا دیا ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے پوسٹر نکلتا ہے شبیداریوں کا تو اتنا تو مائل سا ہے پوسٹر ہوتا ہے اتنا کہ کہاں ہے کب ہے زاکر کون ہے انجمن کون ہے اس کے بعد آدھے کے بعد اتنا مہمانان خصوصی اور کیا مہمانان اعزازی سرپرستان ابھے تو رہے اببہ کی شادی ہے کیا مہمان خصوصی بلا رہے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے پوسٹر میں ہمارا کہہ نہیں چھپ دیتے آج آپ بھی تو رہے ہوں گے نا مولانا ہمارا کہہ نہیں چھپ دیتے بھائی کسی پوسٹر میں شبیداری کے مہمان خصوصی مولانا وسیع صاحب کہ تم نے کوئی پیسہ دیا تمہارا نام چھپ دیں تو یہ جو نام چھپتا ہے کس بنیاد پر چھپتا ہے کسی نے بیس ہزار دیا ہے کسی نے تیس ہزار دیا ہے جس کا جتنا پیسہ ہے اس کا ہتنا اوپر یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو یہاں یہ امام بڑا ماشاءاللہ یہ ہے تو کیا بھائی پلاسٹر کا اہنا ہو رہا ہے کہنے مولانا کیا بتائیں پیسہ جو ہے وہ تھوڑا کم پڑ گیا ہے تو ٹھیک ہے کہتا لیجئے دو لاکھ روپیہ لیجئے کرا تھیجئے ختم کیجئے اوری یار مولانا کتنے اللہ والے آدمی بلا کہے دو لاکھ دیکھ چلے گئے سمجھا وہاں پہنچے مسجد میں ایک لاکھ روپیہ لے لو آئے نہیں پھیک رہے ہیں خالی مثال کے طور پر ہاں نہیں بعد مائلی سے کہیں اللہ مولانا ممبر سے کہا تھا یہ مثال دے رہے ہیں اس کے بعد صاحب فلا جگہ شبہ داری ہو رہی پچاس وہاں دے دیا فلا جگہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کام ہو رہا ہے پچاس وہاں دے دیا قرآن کیا کہتا ہے کیا مسجد بنوا رہے ہو امام بارہ بنوا رہے ہو شبہ داری میں چندہ دے رہے ہو اب پانچ سال ہو گیا یہ پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اببہ کا پیجامہ وہی ہے کہ نیا بننا چاہیے چاہے جتنا میرے لئے کر دو قرآن نے کہا نشکر لی والے والے دیکھ میرے ساتھ ساتھ ماں باپ کبھی شکریہ ادا کرو آٹھ میں امام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار ہو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا مطلب چاہے مسجد بنا دو چاہے امام بارہ بنا دو چاہے شبیداری میں خرچ کر دو جب تک ماں باپ پر خرچ نہیں کرو گے خدا کچھ قبول نہیں کرے گا سلوات ورمحمد ورحمد سلوات ورمحمد ورمحمد سلوات ورمحمد ورمحمد